سو ہائی فرنس سیم گنگ ویب سلو میں سب کیا کبھر فیسے سوا کرتا ہوں سو دستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کیسے ہم ملٹی ایڈمی پینل کو کریٹ کر سکتے ہو وارڈپریس کے اندر سو آپ ہر ایک یوزر رول کے ساتھ سے پینل کو ڈوائٹ کر سکتے ہو جتنے بھی وارڈپریس کے اندر فیچرز ہوتے ہیں یا منیو ہوتے ہیں آپ یوزر رول کے ساتھ سے اس کو ڈوائٹ کر سکتے ہو یعنی ہر ایک پینل میں ہمیں الگ منیو دیکھے گا سو اس ویڈیو کے اندر ہم تین پینل کے اوپر کام کریں گے سب سے پہلے ہوگا سوپر ایڈمین سیکنڈ ہوگا ہمارا ڈویلپر پینل تیسرا ہوگا ہمارا کلائنٹ پینل یعنی ہم تین پینل اس میں اندر کریٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ میرا سوپر ایڈمین کا پینل ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہی نیم سے سوپر ایڈمین ہے تو سوپر ایڈمین کے پاس کیا ہوتا اس کے پاس سارا ہی اکسس ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا تو اسی طرح ہم بھی اس کو پورا اکسس دیں گے تو یہ پینل ہمارا سوپر ایڈمین کا پینل ہے جس کے اندر اس کو ساری ہی چیزیں دکھ رہی ہوگی لیکن اس میں آپ نے ایک بات نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے کہ ورڈپرس کا ڈیفولٹ مینی ہوتا ہے لیکن اس پر میں نے یہاں سے کچھ چینجز کیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس مینیو نیم کو آپ کو کیسے چینج کرنا ہے جیسے کہ میں نے پوسٹ کو یہاں سے بلوگ پوسٹ کر دیا ہے میڈیا کو میں نے یہاں سے فوٹوس اور ویڈیوز کر دیا ہے اسی طرح سے میں نے کمنٹس والے مینیو کو یہاں سے یوزر ورڈس کر دیا ہے تو آپ بھی اپنے ساپ سے اس مینیو کا یعنی کسٹم پوسٹ ٹائپ کا یہاں سے نیم چینج کر سکتے ہو اور دوسرا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملٹیپل پینل کیسے بنانے تیسرا ہم دیکھیں گے کہ پینل کے ساپ سے یہ مینیو کو یعنی کے ورڈپریس کے فیچرز کو کیسے ڈوائٹ کرنا ہے تو یہ میرا سوپر ایڈمین پینل ہے جس میں میں نے سب کچھ اکسیس دے رکھا ہے یعنی سوپر ایڈمین پینل کو ہوتا ہے ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں سے ڈویلپر پینل کے اندر تو میرا یہ ڈویلپر پینل ہے تو ڈویلپر پینل کونسا ہو سکتا ہے اگر آپ سوپر ایڈمین ہو کسی بھی ویب سائٹ کے تو آپ کیا چاہتے ہو کہ ڈویلپر کو وہی اکسیس دو جو کی وہ مینیج کر رہا ہے یا اس کو آپ مینیج کروانا چاہتے ہو اگر آپ کا کوئی ڈویلپر ہے تو میں کہا چاہتا ہوں میں نے اس کنڈیشن میں اس سنیریو میں کیا رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ڈویلپر کے پاس پوسٹ ہو وہ ڈیلی پوسٹ کر سکے فوٹوز اینڈ ویڈیوز کا اس کو جرورت پڑے گا یعنی کی میڈیا کا میڈیا مینیو کا اور اس کے علاوہ وہ کمنٹس پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ فرم کا کوئیری دے سکتا ہے یا اپنا یہاں سے ٹیسٹنگ کے لیے یہ فرم کا یوز کر سکتا ہے تو میں نے یہ ڈویلپر پینل بنا دیا کہ میں نے اتنا اقسس دیا ہے آپ اپنے حساب سکسس دے سکتے ہو تو بھی میں آپ کو یہاں سے لسٹ پینل دکھاتا ہوں یہ ہمارا کلائنٹ پینل لے گا تو کلائنٹ پینل ہر ہی دونپر پینل اور کلائنٹ پینل کا آپ کے اوپر ڈوئینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کون سکس اپنے دونپر کو اور کون سکس اپنے کلائنٹ کو دینا ہے تو میں نے یہاں سے کلائنٹ کو صرف بلوگ پوسٹ دیا ہے کمنٹس وہ پڑھ سکتا ہے اور دیان لکھئے میں آپ کو ایک چیز یہاں سے خاص صرف بتاتا ہوں اس ویڈیو کا کہ آپ کو دیپلی کیا پوائنٹ پتا چلے گا جب بھی آپ کسی یوزر کو اس کے رول کے ساب سکسس دے رہے ہو تو آپ اس کو پرائیمری مینیو کے لے کے اس کا سب مینیو ہی کنٹرول کر پاؤ گے یہاں سے سب مینیو کا میں کیا بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں اگر میں یہاں سے فارم کیوری کے اندر جاؤں گا تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میرا کلائنٹ صرف آ کے اس فارم کی اندر آ کے صرف انٹریز دے سکے جو کہ کوئی بھی کلائنٹ کو ہم دینا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کیونکہ تیکنیکل چیز آ کے وہ یہاں سے فارم کے اندر آ کے کرنا چاہے یا کر سکے تو اس لئے میں نے یہاں سے پرائیمری مینیو کے اندر سم مینیو کو بھی کنٹرول کیا ہے یعنی کہ آپ اتنا بھی کنٹرول کر پاؤ گے تو چلیے میں یادہ اس انٹروڈکشن کو لمبی نہیں کروں گا زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں تو چلیے اس کا بھی پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹرٹ کرتے ہیں دوستو یہاں سے میں نے ایک سب دومین کو یہاں سے کریٹ کر لیا ہے تو اسی سب دومین کے اوپر یہاں سے میں ٹیسٹنگ کریں گے تو جتنے بھی ساری ایکٹیوٹیز میں نے انٹروڈکشن کے اندر آپ کو بتائیے چاہے وہ یوزر رول کے ساتھ سے ایکسس دینے کی بات ہو مینیو نیم چینج کرنے کی بات ہو تو میں سب دومین سب دومین چیزوں کو سب دومین ایکٹیوٹیز کو ایک پلگن کے تھوڑ کریں گے تو وہ پلگن کون سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو پلگن شکشن کے اندر آپ جانا ہے تو یہاں سے تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہو ایڈ نیو پر اگر آپ کلک کرو گے تو اس پلگن کا نیو میں ایڈمن مینی اوڈیٹر یاکی یہ والا پلگن ہے میں آپ کو اگر سرچ کر کے بتاؤں گا تو آپ کے سامنے ورڈپیس کے اندر یہ پلگن آجے گا جو کہ یہ نیس کر کے ان کا ہوتر ہے تو یہ کمپیٹیبل ہے آپ کے ورڈن کے ساتھ اس کا جو لاسٹ اپڈیٹ آیا تھا وہ ٹو منس پہلے آیا تھا لیکن یہ ہے ان کا فری ورڈن تو فری ورڈن ہے تو فری ورڈن کے اندر آپ کو یہاں سے کچھ لیمیٹیشن ملتی ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے میں اس کا پلو ورڈن کا یوز کروں گا اور جسی یوزر کو پلو ورڈن چاہیے وہ نیچے مجھے کمنٹ کر سکتا ہے اس کا سینیریو اور اس کا میں آپ کو بتا دوں گا کیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو تو چلیے میں یہاں سے اس کا پیڈ ورڈن کو یوز کروں گا فری والا آپ انسٹول کر سکتے ہو لیکن اس میں کچھ لیمیٹیشن ہے تو اس میں ہم فری ورڈن پیڈ نہیں دیکھیں گے لیکن پیڈ والا میں آپ کو یوز کر کے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا جو میں نے انٹرکشن کے اندر بتائیے تو پلوڈ پلگین کو اپر یہاں سے میں کلک کروں گا اور چوس فائل کے اوپر میں یہاں سے کلک کر کے اپنے پلگین کو پلوڈ کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں سے اپنی پیڈ والے پلگین کو یہاں سے پلوڈ کیا ہے ابھی اس کو میں یہاں سے اکٹیویٹ کر لوں گا تو چلیے اس کو اکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور اس کا جو ورزن چل رہا ہے وہ 2.18 چل رہا ہے ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آج کے سمجھ کے ساتھ سے اگر آپ ان فیوٹر اس ویڈیو کو دیکھو گے تو اس کا ورزن آپ کو ایڈوانس لیبل کا مل سکتا ہے اس کا ورزن کچھ اور اور سکتا ہے سو میں نے اوریڈ اس ویب سائٹ کے اندر کچھ پلگنز کو انسٹال کر کے رکھا ہے تاں جو ہمیں یہاں سے ڈیفرنشیٹ پتا کر لگ سکے جب ہم اس کا یوزر رول کو الگ کریں گے تو چلیے جب ابھی آپ اس پر اپنے پلگن کو یہاں سے ڈال لیتے ہو ایڈمن مینی اوڈیٹر کو جیسے کی میں پرو والا یوز کر رہا ہوں اگر آپ فری والا بھی یوز کر رہے گا تو اس کا سیٹنگز کے اندر جا کے آپ کو یہاں سے ایک سیٹنگ ملے گی مینی اوڈیٹر کی تو اس کے اوپر آپ کو یہاں سے کلک کرنا ہے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس کا کچھ پلگن کا انٹر فیس کچھ ایسا آئے گا جس کے اوپر آپ کو یہاں سے لگ لگ اوپشن دیکھیں گی میں زیادہ یہ ہر ایک اوپشن کے اندر نہیں جاؤں گا ہر ایک یہاں سے آپ کو نہیں بتاؤں گا اس پر ہمارا بہت سارا سمجھ جائے گا لیکن مین مینیوز اور مین چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کا نیم آپ کو کیسے چینج کرنا ہے تو یہ چینج کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں چینج کیوں کرنا ہے اس کا بھی آپ کو ریزن بتا رہتا ہوں تو جب آپ ملٹی مینل بناتے ہو تو کئی بار آپ کو اپنے ڈیویلپر کو ٹیکنیکل لینگویج کے لیے کچھ لگ سے سمجھانا ہوگا تو آپ اس کو لگ سے یہاں سے مینیو وار نیم دے سکتے ہو اس صاحب سے اور کلائنٹ کا لیے ایزی کرنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ ان چیزوں کو یہاں سے سانی سے نہیں بڑھ سکتا ہے جیسے فور ایزامپل کوئی کمپلیکیٹڈ آپ کو مینیو لگ رہا ہے کچھ بھی یا ایسے کہ یہ ہو گیا آپ چاہتے ہو اس کا میں ایزی نیم رکھنا چاہتا ہوں تو آپ انہیں کلائنٹ کے ساتھ سے یہاں سے نیم رکھ سکتے ہو تو نیم کو کیسے چینج کرنا ہے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو انٹر ایڈیشن والا ویب سیٹ دکھایا تھا جیسے میں نے پوسٹ کا نیم یہاں سے رکھ دیا تھا بل ог ق hostel تو یہاں سے بھی میں کیا کروں گا اس کو نیم دے سکتے ہیں بل ог پو سٹ صرف یہاں سے اندر جانا ہے مینیو ٹائٹل کے اندر آپ کو جانا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں سے نیم دینا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے فلاحل اس کو میں اکر بند کروں گا اگر میں سیف کروں گا اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ دیکھئے پوست سے یہ کیا ہو گیا بلوگ پوست ہو گیا اسی طرح سے ہم کیا کریں گے میڈیا والے کو آپ چینج کر سکتے ہو اس کا نام دے سکتے ہو آپ یہاں سے فوتوز یا سے آپ دے سکتے ہو فوتوز اینڈ ویڈیوز اس طرح سے اور جو ہمارا کمنٹس ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہو تو چلیے میں ہر ایک کو نہیں چینج کروں گا لیکن جو فرم والا ہے اس کو ہم یہاں سے چینج کر دیتے ہیں میرے پاس یہاں سے اس وقت میں جو پلگن یوز کر رہا ہوں وہ ہے WP فارمز کا کونٹیکٹ فارم ہو سکتا ہے کوئی بھی فارم ہو سکتا ہے لیکن کسی کا بھی فارم کا یا کوئی بھی پلگن کا ہم نیم چینج کر سکتے ہو تو چلیے ہم یہاں سے لکھ دیتے ہیں اس کو نیم دیتا ہوں فارم اینٹریز کر کے دے دیتے ہیں یعنی کسی بھی یوزر کو تو اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں بھی ہے تو اس کو نام یہاں سے ریڈ کر کے پتا چلے گا کہ یہ چیز کے اندر کیا ہو سکتا ہے تو فارم اینٹری بہت ہی کومن نیم ہو جائے گا ایک اچھے والا نیم ہو جائے گا تو یہ دھیان رکھئے یہ میری ساری سیٹنگ ہو رہی ہے سوپر ایڈمن کی ابھی تو ہم نے یہاں سے نیم چینج کیے تو بھی کچھ نہیں کریں گے سیو چینجز کے اوپر میں یہاں سے دوارا کلک کروں گا تو یہ دیکھئے یہاں سے یہ چینج ہو گئے ہمارے فارم اینٹری سے ہو گیا فور پرسینٹ ویڈیوز والا ہو گیا اور بلوگ پوست ہم نے اور ایڈی یہاں سے کر کے رکھاتا تو یہ بات ہوں ہماری سوپر ایڈمن کی یاکہ سوپر ایڈمن سارا کچھ اکسیس کر رہا ہے اس پلگ ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ یہاں سے وہ دیکھ سکتا ہے اب ہی ہم دو یہاں سے یوزر بنا لیتے ہیں تو یوزر بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے سیدھا چلیں گے یوزر کے اندر ہم یہاں سے دو یوزر بناتے ہیں میں دوارے اس کو اوپن کروں گا ٹیپ کو تو فرسٹ یوزر ہم بناتے ہیں انڈیویلپر کا تو اس کو ہم نیم دیتے ہیں انڈیویلپر اسی طرح سے اس کا ایک ای میل بنا لیتے ہیں اور یہاں سے پاسورٹ بھی ہم تھوڑا سا ایزی رکھ لیتے ہیں کتان جو میں جلدی پتہ لگ سکے تو میں اس کو دیتا ہوں ایسا یوزر نیم آپ کو پاسورٹ نہیں رکھنا ہے لیکن آپ بہت اس کیور اور اچھے والا پاسورٹ رکھئے تو یہ بن گیا ہمارا ایڈیویلپر کا کاؤنٹ تو یہاں سے ہم لکھتے ہیں یہ کنفرم کرتے ہیں یوز ویک پاسورٹ کو اور چلیے کام کرتے ہیں کوئی یہاں سے ہیش ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارا ویک پاسورٹ نہیں آئے گا اسی طرح سے میں ایڈمین والے پر یہاں سے کلک کروں گا کیونکہ ہم ایک ایڈمین کی یوزر بنانا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایڈ نیوزر کے اوپر یہاں سے کلک کر دیتے ہیں تو میرا یہاں سے ڈیویلپر والا بھی یہاں سے کاؤنٹ بن گیا ہے ایک یہاں سے میں نیا اکاؤنٹ بناوں گا یعنی نیا یوزر بناوں گا یہ ہم بنائیں گے کلائنٹ کے لیے تو وہاں پر ہوگی ہماری کلائنٹ کی ٹیسٹنگ تو اس کو بناتے ہیں کلائنٹ کے لیے تو یہاں سے لکھ لیتے ہیں کلائنٹ جس کا ہم یہاں سے ای میل دے دیتے ہیں اس طرح سے اور یہ پاسورڈ بھی ہم یہاں سے دے دیتے ہیں کلائنٹ ایڈ داریٹ اس کو ہم دے دیتے ہیں ہیش دے دیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم ایڈمین کر دیں گے اور اس کو بھی ہم یہاں سے کریٹ کر لیتے ہیں تو بھی ہمارے پاس کیا ہوگیا ہمارے پاس تین یوزر ہیں جو ہم نے سب سے پہلے ہمارا wide fold user ہوگا وہ ہمارا super admin رہے گا یہ developer کا آپ کو پتہ ہے developer panel کے لیے client کا ہمارا یہاں سے client panel کے لیے گا ابھی یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے ہمارا یہاں سے divide والا اور roles کے ساپ سے access دینے کا تو وہ کیسے ہوگا دوارا ہم settings کے اندر جائیں گے menu data کے اندر جائیں گے اس کو ہم یہاں سے open کریں گے دیان رکھیں یہ جو paid والا ہوگا اس کا interface آپ کو ایسا دیکھ رہا ہے اور جو free والا ہوگا اس کا interface بلکل لگ ہو سکتا ہے تھوڑا بوتا option آپ کو بہت ساری ایسے نہیں ملے گی میں نے already use کر رکھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ limitation اس میں کچھ تو paid والے میں آپ کو کچھ چیزیں ملے گی name اس میں change ہو رہے ہیں لیکن access دینے کا اس کا طریقہ free والے میں انہوں نے documentation کے لیے الگ دے رکھا ہے paid والے میں تو بہت easy ہے وہ کیسے ہوگا میں آپ کو یہاں سے بتا دوں گا تو ابھی ہمارے پاس تین user ہیں super admin اور انہوں نے دو یہاں سے بنا لیا developer اور client کا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کام کرتے ہیں developer کے لیے ایک panel ready کرتے ہیں اس کو کیا دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا step ہے current user آپ کو یہاں سے دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ والے option میں آپ کو دیکھ رہا ہے choose user کا اس کے اوپر click کرنا ہے تو سب سے پہلے میں developer والے کو یہاں سے add on کروں گا save changes پر click کریں گے تو اب جب save changes پر click کرو گے آپ کے سامنے ایک another option آ جائے گی developer والے کی تو developer والے option کے آپ کو اندر جانا ہے بہت easy ہے یہاں سے پیڑ والے use کر کے آپ کو کیسے اس کو access دینا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ اس کے اوپر click کرو گے تو سب ہی آپ دیکھو گے by default سارے ہی میرے جو wordpress کے menus ہوتے ہیں یا custom post type ہوتی ہے یہاں سے وہ پہلے سے سارے selected ہیں یعنی کی checker رکھے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اگر میں چاہتا ہوں کی as a super admin مجھے اس developer account کے اندر کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے تو کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے dashboard دینا چاہتے ہوں دے سکتے ہو dashboard کے یہ دیکھئے, dashboard اس کا primary menu ہے یعنی کی اب اگر primary menu tick کیا ہے اس کو وہ دیکھے گا لیکن اس primary menu کے اندر یعنی کی یہ سب items ہیں وہ دکھانا چاہتے ہو یا نہیں دکھانا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے یعنی کی میں چاہتا ہوں یہ دیکھیں dashboard کے اندر یہ ساری چاہیے آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کی اس کو کوئی update نہ دیکھے اس کو home دیکھے اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کشنا دیکھے تم اس کو انچیک کر دوں گا اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو developer ہے وہ post ڈالتا ہے تو اس کو میں post manage کرنے کے لئے دیتا ہوں تو وہ post کا سارا access لے سکتا ہے photos and videos یعنی کی media لے سکتا ہے وہ بھی ہم دے دیتے ہیں pages بھی وہ design کرتا ہے تم اس کو pages دے دیتے ہیں comments وہ read کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کچھ اور نہ کر پائے کوئی another plugin نہ اٹ کر پائے میری permission کے علاوہ تم اس کو plugin کا access نہیں دینا چاہتا ہوں وہ کو user نہ اٹ کر پائے اس کے علاوہ میں ساری چیزوں کو یہاں سے untick کروں گا کہ وہ wordpress کی کوئی بھی main setting کو یہاں سے نہ ہی کر پائے form entries اس کو میں دے رہتا ہوں وہ ساری یہاں سے report بگرہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ میرا developer ہے تو اس کو ہم اتنا access دے سکتا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ developer والے پر اندر ہم نے یہاں سے یہ ساری چیزوں کو دیا تو میں developer والے کے لیے یہ ساری چیزیں اور یہ ہمارے primary اور اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کہ کتنا میں یہاں سے اس کو sub item دے رہا ہوں تو چلیے اس کے اندر بھی چلیے next client والے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ sub item کو کیسے control کرنا ہے اس کو ہم نے اتنی چیزیں دے دی ہیں سیدھا کریں گے save changes کے اوپر click تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اب ہمارا یہاں سے یہ ہمارا تھا super admin اور یہ ہمارا developer account کے لیے ہے اب ہم کیا کریں گے ایک نیو وینڈو لیتے ہیں اس کے اندر چلیں گے یہاں سے اپنا اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے سو میں نے یہاں سے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیا اس کے اڈریس کو اچھے سے ڈال کے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہاں سے developer ہم نے ڈالا تھا username اور developer ہم نے یہاں سے password رکھا تھا لیکن ہم نے last میں دیا تھا hash اگر سب کچھ صحیح رہا تو یہ یہاں سے اوپن ہونا چاہے تو یہ دیکھئے یہاں سے اوپن ہو گیا ہے یعنی کہ ایک ہمارا سوپر ایڈمن اگر میں دوارہ وہاں سے جاؤں گا نیان رکھئے اوپر آپ ایڈریس یہاں سے نیم پڑھئے multiadmin.webslog.in کر کے یہاں سے آ رہا ہے اور ادھر بھی آپ پڑھو گے تو میرا ویب سائٹ سیم ہے لیکن یہاں سے جو پینل ہے یہ developer کا کاؤنٹ ہے اور آپ یہاں سے username کو یہاں سے read کر سکتے ہو currently ہمارے پاس یہاں سے دو پینل آگے ایک ہمارے پاس سوپر ایڈمن ہے دوسرا ہمارے پاس یہاں سے developer کا پینل ہے تو developer کے پینل کے اندر وہ کیا کیا کر سکتا ہے یہ دیکھئے block کے اندر جائے گا تو یہاں سے ساری post کو ایڈ کر سکتا ہے جتنا ہم نے access دیا اتنا ہی آ رہا ہے دیان سے دیکھئے ایک کیج میں آپ کو اور پر کر کے بتاتا ہوں developer count والے کے اندر میں menu کے اندر آئے ہوں میں چاہتا ہوں insight بھی اس کو نہ دیکھیں save changes کے اندر کلک کر دیں دوارہ چلیں گے دیان رکھیں یہاں سے insights آ رہا ہے اگر میں refresh کروں گا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا تو کافی easy ہے تو پیڑ والے نے تو کافی یہاں سے اچھا option دے رکھا ہے easy to use دے رکھا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں سے دیکھا کہ ہم نے primary menu اپنے developer والے کو دے دیا ہے وہ بہت اچھے سے وہ یہاں سے کام کر رہا ہے سیم چیز ہم یہاں سے بھی testing کریں گے ہمارے last والے panel یعنی کی client panel کے لئے تو وہ کیسے کریں گے میں نے یہاں سے new browser دے رکھا ہے اس کے اندر چلیں گے یہاں سے اس کو open کرتے ہیں تو یہاں سے اس کا جو username تھا وہ تھا client اور اس کا جو password تھا وہ ہم نے یہاں سے سیم رکھا تھا صرف client آ رہا تھا سب سے آگے والے پر سب کچھ اگر صحیح رہے گا تو یہ بھی login ہو چکا ہے میں نے اس کو یہاں سے setting نہیں کیا یاسے کہ super admin کو سب کچھ دکھ رہا تھا اسی طرح سے clients والے کو دکھ رہا ہے اس لئے میں نے نہیں کیا تانا جو آپ کو دونوں کو differentiated setting save کرنے کے بعد یہاں سے دکھانا جاتا ہوں تو یہ میرا یہاں سے client panel ہے لیکن ابھی اس میں سب کچھ ہی آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کچھ نہیں کرنا ہے دوارہ چلیں گے جیسے ہم نے پہلے option کو use کیا تھا repeat way آپ کو process کرنا ہے choose user کے اندر جانا ہے جتنے آپ کے ابھی باقی user ہوں گے وہ اس لئے والی list میں دیکھیں گے جتنے آپ نے یہاں سے add on کر رکھیں گے save changes پہ دیکھیں گے ابھی میں client والے کے اندر گیا ہوں save changes پہ click کریں گے تو میرا یہاں سے client کے لئے بھی یہاں سے tab enable ہو جائے گا client کے اندر چلیں گے اب میں بہت دھیان سے آپ کو یہاں سے دے سکتے ہو اگر آپ کو بہت اچھے سے professionally client کو panel دینا ہے اپنے clients کے لئے تو آپ کیا کرو گے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سوچ کے آپ کو option دینا ہے کہ client side step کو سوچنا ہے کہ کیا وہ اس کو access دینا چاہئے اس آپ سے وہ یہاں سے access دے سکتے ہو dashboard کے اندر میں اس کو بھی same چیزیں دوں گا میں صرف home دکھانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اس کو بھی ہم یہاں سے کر دیں گے blog post کے اندر میں چاہتا ہوں کہ post وہ ساری یہاں سے دیکھ سکتا ہے کچھ add نہ کرے اب یہ دیان سے رکھیں میں یہاں سے primary menu اور sub menu دونوں item کو control کر رہا ہوں یعنی کہ یہ دیکھئے یہ اس کا primary ہے یہ اس کا sub menu ہے اس کے اندر کی option بھی ہم یہاں سے use کر سکتے ہو یعنی کہ یہ دکھانا ہے اور اس کے اندر سبھی چیزیں نہیں صرف ایک چیز دے رہا ہوں اسی طرح سے میڈیا وہ دیکھ سکتا ہے کچھ ڈال سکتا ہے pages میں دکھانا نہیں چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر میں سب کچھ untick کر دیتا ہوں یہاں سے one by one اس طرح سے یہ دیکھئے اس کو بھی کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں سے کر دیتے ہیں بچا مارا یہاں سے form entry اور form entry کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو اتنی ساری چیزیں کبھی بھی کسی client کو نہ تو دینی چاہیے اور نہ ہی ہم یہاں سے دیں گے تو میں کہہ چاہتا ہوں میرا client صرف یہاں سے صرف form کی entry دیکھے جو کی اس کا کام ہوتا ہے ایک تو ہم اس کو دیتے ہیں جب بھی آپ کسی form کو integration کرتے ہو wordpress کے اندر ایک تو اس کو یہ entry جاتی ہے اس کی gmail کے اوپر یعنی کہ admin gmail کے اوپر دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو back end ہم نے بنا کے دیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنی entries دیکھ سکتے ہو form کی back end کے اندر تو اتنا access میں نے یہاں سے دیا اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو save changes پر click کیا دوارہ چلیں گے اس وقت براوزر کے اندر یہ میرا client panel ہے ابھی میں نے اس کو refresh نہیں کیا لیکن جب میں اس کو refresh کروں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرا client کا ہے اگر آپ یہاں سے name پڑھو گے یہ client کا user ہے تو یہ client panel ہے تو client panel کے اندر میں نے کچھ چیزیں دی ہیں یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا صرف یہ post read کرے گا تو post صرف یہ یہ read کر سکتا ہے اگر یہ add new پر click کرے گا تو اس کے سامنے یہ والا message آ جائے گا یہ دیکھئے یہاں سے پہلے ہی error آ چکا ہے کہ آپ کو یہاں سے permission نہیں ہے اس page کے اندر میں جانے کے لئے تو اس کو کیا کرنا ہوگا back کی جانا ہوگا photos ویڈیوز کے اندر وہاں سے جا سکتا ہے یہ دیکھئے یہ اس کو full access ہے اگر form entry کے اندر جائے گا تو یہاں سے صرف اس کو entries ملے گی تو صرف وہ اپنی یہاں سے entries دے سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو یہاں سے کوئی access نہیں ملے گا کسی بھی نئی access کو دینے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دوارہ اس کو tick کرنا ہے save changes پر click کرنا ہے دوارہ چلیں گے refresh کریں گے تو یہاں سے اپنے آپ کو option فٹا فٹا یہاں سے آ جاتا ہے کچھ seconds کے اندر same option ہے اگر آپ کو remove کرنا ہے کسی time پر تو آپ as a super admin اس کو دوارہ uncheck کر سکتے ہو اور اگر آپ setting دیکھو گے تو یہاں سے وہ چلا جائے گا تو اس طرح سے آپ multi panels کو create کر سکتے ہو کس panel کے اندر کونسا option دینا ہے وہ دے سکتے ہو menu name کو کیسے change کرنا ہے آپ نے وہ دیکھ لیا ہے تو یہ تو تھا اس کا پورا جو process plugin کا یا فرمین جو feature اس کا وہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ paid والا use کرتے ہو بھی میں آپ کو option بتا دیتا ہوں تو اس کے علاوہ بہت سارے option ہیں جیسے کی میں نے تو user یہاں سے بنائے اس کو name دے دیا توہا جو اس کو میں name کے ساب success دوں تو مجھے بہت easy لگتا ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ wordpress آپ کو biteful کسی user دیتا ہے جیسے کی subscriber ہو گیا contributor ہو گیا author ہو گیا editor ہو گیا یہ biteful ان کے بھی role ہوتے ہیں اور ان کے ساب سے ان کو اپنے option ملتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہاں سے access یہاں سے control کر پا ہوگے یہ دیکھئے editor کو biteful اتنی چیزیں ملتی ہیں اس کو اور کم کرنا تو وہ بھی آپ کر پا ہوگے اس کے علاوہ انہوں نے ایک second tab درکھا ہے جس کا نام ہے meta یہاں سے boxes تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے کی meta box کے کچھ یہاں سے models ہیں اس کو install کرے گا اور آپ کو provide کر دے گا میں صرف آپ کو اس کو last میں چھوٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں لیکن میں اس کے deeply نہیں جاؤں گا اتنا اس میں ہم زیادہ ویڈیو کو long کر کے آپ کی understanding اس کو میں خراب مت کروں تو آپ اپشن کے اندر one by one جا سکتے ہو اگر آپ paid والا use کر رہے ہو لیکن otherwise جتنا انٹروڈکشن کے اندر discussion کیا تھا اتنا میں نے آپ کو بتا دیا تو hopefully چلیے اس ویڈیو میں اتنے ہی ختم کرتے hopefully ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو please like کر دینا share کر دینا تانج اچھی اچھی information باقی لوگوں تک بھی پہنس کوئی question نیچے مجھے comment کر دینا اسٹرگرام کے اوپر مجھے سمیں ملے گا تو چلیے مرتا ہوں ایسی کسی useful ویڈیو کے ساتھ تب تک سیکھتے رہی آگے بڑھتے رہی thank you so much اس ویڈیو کو دیکھ